موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں آنیس فاطمہ آج آئین این کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے خوامی اور بین الاقوامی خبریں وزیراعظم نرن رمودی آج شام عالمی سرمایہ کاروں کی ووچوال کول میز کانفرنس کی صدارت کریں گے اس کانفرنس کا احتمام وزارت خزانہ اور قومی سرمایہ کاری اور بنیادی دھانچہ فن کر رہے ہیں یہ مذاکرات منتاز عالمی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں بھارت کے سرکردہ تاجروں مالی مارکٹ کے ذابطہ کاروں اور ہندوستان حکومت کے آلہ ترین فیصلے سازوں کے درمیان خصوصی مذاکرات ہیں ہمارے نامنگار کے مطابق اس موخے پر مرکزی وزیر آر بی آئی خزانہ کے وزیر مملکت کے گورنر اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود ہوں گے امریکہ میں تین نومبر کو ہوئے صدارت انتخابات میں گنتی کا عمل ابھی جاری ہے ایک طرف جہاں دیمکریٹک امیدوار جوزف بائیڈن فتح کے خریب پہنچ چکے ہیں وہیں صدر ڈونال ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ میشیگن اور پینسلونیا میں بیلد گنتی کو روکنے اور جارجیا میں غیر حاضر بیلدوں کی گنتی کو روکنے کے لیے عدالتی اقدامات پر عمل پیرا ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بیلد بوکس انتخابی دن کے آخری تعریف کے بعد پہنچا ہے جو بائیڈن کے مجموعی الیکٹرول ووٹ دو سو چونسٹھ ہو گئے اور جیتنے کے لیے چھے الیکٹرول ووٹوں کی ضرورت ہے جبکہ ابھی بھی پانچ ریاستوں کے نتائج واضح ہونا باقی ہے ان ریاستوں کے ساتھ الیکٹرول ووٹ ہیں جن میں ایک ریاست میں جو بائیڈن اور چار میں ٹرمپ کو برطری حاصل ہے دوسری طرف دونالڈ ٹرمپ کے الیکٹرول ووٹوں کی تداد دو سو چودہ ہے دونالڈ ٹرمپ نارتھ کوریا ویلینا اور جارجیا میں معمولی اکسیاری سے آگے ہیں جبکہ جو بائیڈن نے مشیگن اور ونس کونس کو اپنے ساتھ کر لیا ہے اب پانچ ریاستیں اس بات کا تیعون کریں گی کہ امریکی صدرتی دور کون جیتا ہے صدرت انتخابات کے نتائج میں ہو رہی تاخیر کے پیش نظر کئی شہروں میں کشیدگی کے حالات بنے ہوئے ہیں کئی شہریوں میں ٹرمپ اور بائیڈن کے حامیوں کے درمیان پرتشدد جھٹپوں کے خبریں بھی آ رہی ہیں ٹرمپ کے پچھڑنے بلیک لائیوز میٹر پلازا پر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے یہاں نہ صرف ٹرمپ کے ممکنہ ہار پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں بلکہ طلق شگاف نارے بھی بلند کیا جا رہی ہیں اس سے کچھ ہی دوری پر ٹرمپ کے حامیوں کی موجودگی نے حالات کو کشیدہ بنایا ہوا ہے امریکی پارلمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں دیمکریٹک پارٹی کی گفت کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے امریکہ کے کئی اہم ریاستوں میں دیمکریٹک پارٹی کے امیدوار اپنے حریف ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں سے شکست کھاتے نظر آ رہے ہیں اس سینٹ میں گرفت مضبوط کرنے کے دیمکریٹک پارٹی کے منصبوں کو تھکا لگا ہے دیمکریٹک پارٹی کے ارکان ایوان بالا میں بھی اکثریت حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے وہ ملک میں صدر کا اہدہ سنبھالنے والے اگلے رہنما کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے یا اس میں رکاوات ڈالنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں دیمکریٹک ارکان کی طرف سے سخت چیلنج جس کے باوجود سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے پاس اکثریت ہے دیمکریٹک پارٹی سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے سے صرف چار نشستیں حاصل کرنے سے رہ گئی ہیں واضح رہے کہ اس بار صدارت انتخابات کے ساتھ ہی امریکی پارلمنٹ کانگریس کے لیے بھی ساتھ ساتھ انتخابات ہو رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے پاس ترپن نشستوں کے ساتھ سینٹ میں اکثریت ہے جبکہ دیمکریٹک پارٹی کے پاس سینٹالیس سیٹے ہیں اس سے ریپبلکن ارکان آئندہ صدر بننے والے رہنما کی راہ آسان یا مشکل بنا سکتے ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے چین کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول ایل اے سی پر جاری کشیدگی کے درمیان واضح طور پر کہا ہے کہ ہندوستان امن کے تائیں پابند احد ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنی خودمختاری کے لیے بھی مکمل تیار ہے خواہ اس کے لیے کوئی بھی خربانی دینا پڑے نیشنل ڈیفنس کالیج کی ہرک جہنٹی پر منخد ویبینار میں ملک اور بیرون ملک کے ماہر سٹیجسٹک سلامتی غیر ملکی پولیسی ماہرین فوج اور انتظامی افسران کے سامنے قلیدی خطبہ دیتے ہوئے سنگھ نے مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ جاری فوجی تاتل کے تناظر میں کہا گزشتہ وقت سے ہندوستان کو اپنی سرحدوں پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے کہا ہندوستان امدوست ملک ہیں ہمارا ماننا ہے کہ اختلافات کو تناظرات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے ہم مذاکرہ کے ذریعے اختلافات کے پرامن حل کو اہمیت دیتے ہیں لیکن ایک طرفہ کاروائی اور حملے کی حالت میں وہ اپنی خودمختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں خواہ اس کے لیے کوئی بھی خربانی دینا پڑے بھارت کا اچھا منتری ہونے کے ناتے میں کہتا جا رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی بھارت کی ایک ایک جمین پر بھی تبیا نہیں کرتی ہے بھارت کا اکی ہاتھ رہا ہے کہ ہم نے نہ تو دنیا کے کسی دیش پر کمی آت کرونا کیا ہے نہ تو دنیا کے کسی دیش کی جمین ایک ایک جمین پر کمی کبجہ کیا ہے ہم نے ایک ایں اپنی جمین کبجہ ہونے دیں گے نہ کچھیں دوسرے دیش کی ایک ایک جمین پر ہم کبجہ کریں گے یہ ہے ہمارا چہر گلگر مارکتے تار میں جس پرکار یہ حق پاکستان کر رہا ہے پاکستان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پورا پیوکے بھارت کا تھا اور آج بھی پیوکے بھی پیوک کیوں کہ ہم بھارت کا نام دے ہیں اور آگے بھی بھارت کا بھائیوہ پیہر کین دلانا چاہتا ہوں بھارت کا اچھا منتری ہونے کے نام دے میں کہنا جان مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے آج کہا کہ اگلے سال دوہزار اکیس میں ہونے والے اسمبلی انتقابات میں بی جے پی دو تیہا اکثریت کے ساتھ حکمہ سازی کرے گی مغربی بنگال کے بانکوارہ زلے کے بوپا گن میں انخلابی لیڈر بارسہ منڈا کے مجسمے پر گلپوشی کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں بی جے پی کے تائیں عوامی مقبولیت نظر آ رہی ہے اس سے خوی امید پیدا ہو گئی ہے کہ اگلے سال اسمبلی انتقابات میں تبدیلی ضرور ہوگی اور ممتہ بینرجی کا زوار یقینی ہے اور وزیراعظم نرندر موڈی کی خیادت میں مغربی بنگال کو سورنہ بنگلہ میں تبدیل کر دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ممتہ بینرجی غریبوں کے لیے مرکزی حکومت کی تمام سکیموں کو روک دیے کسانوں کو فنڈ نہیں مل رہا ہے اور آئیشمان بھارت جیسی مقبول سکیمز بھی عوام کو محروم کر دیا گیا ہے مرکزی حکومت کی اسی سکیمیں جیسے بنگال نے نافذ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ممتہ بینرجی یہ سمجھتی ہیں کہ مرکزی سکیموں کو روک کر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بنگال میں بی جے پی کو روک لیں گی تو وہ غلطی پر ہیں ہم یقیناً دو تہائی اکثریت سے دوہزار اکیس میں بنگال میں حکومت بنانے جا رہے ہیں شاہنے جمعیرات کی صبح بانک وارڈا پہنچے اور زلے کے پوبا گن میں برسہ منڈا کے مجزمے کی گل پوشی کی اور اس کے بعد جنگل محل بانک وارڈا پرولیا جھاڑ گرام اور مدنی پور ازلہ کے بی جے پی کارکنان کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کی میٹنگ کے بعد امیش شاہ سے بانک وارڈا ہیوپلیس سٹیشن کے تحت واقع چتردہی گاؤں کا دورہ کیا اور یومیاں مزدوری کرنے والے سندھالی خاندان کے بھی بیشن منڈی کے گھر دو پہر کا کھانا کھایا اس کے بعد امیش شاہ خبائلی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرے اور ان کے مسائل و مطالبات کو بھی سنا بیشن منڈی کے بعد امیش شاہ خبائلی نمائند کر میرے دو دن کے بنگال دورے کی شروعات ہوئی ہے کل رات سے میں بنگال میں ہوں جہاں پر بھی گیا اسی پرکار کا اتصال اسی پرکار کا سواگت دکھائی پڑتا ایک اور تو ممتہ سرکار کے پرتی بھینکر جناکڑوز دکھائی پڑتا ہے اور دوسری اور سری نریندر موڈی کے پرتی ایک آسا اور سردھا دکھائی پڑتی ہے کہ بنگال کے اندر پریورتن سری موڈی جی کے نتروتوں میں ہی آسکتا ہے جیس پرکار سے دارون گریبی کے اندر بھسے ہوئے بنگال میں موڈی سرکار نے بھیجی ہوئی ساری سویدائیں مدد اور بنگال کے لوگوں کو اپنا جیون دورن سدھارنے کے لیے جیس پرکار کا آسواسند بھارت سرکار نے دیا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے میں اسی کشتر کی بات کرلوں آدیواسی بہول ایک کشتر کے اندر نہ آدیواسیوں کے لیے جو گھر کے پیسے بھیجے ہیں وہ آدیواسیوں تک پہنچے ہیں نہ کسانوں کو چھے ازار روپیا ملنا چاہیے ہر سال وہ مل رہا ہے نہ ہر گریب پریبار کو پانچ لاکھ روپیا کا سویدہ ملنا چاہیے وہ بھی نہیں مل رہا ہے بھارت سرکار کی اسی سے زیادہ یوجنائیں جو گریب گلیت آدیواسی اور پیچھڑے لوگوں کے لیے ہیں اس کو ممتہ سرکار روک کر بیٹھی ہیں میں ممتہ دیدی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے من میں بھائے ہے کہ ان یودناوں کو روکنے سے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو روک لوگی تو یہ آپ کی بھانتی ہے آپ یہ گریب لوگوں کے لیے موڈی جی نے جو چھے ہزار روپیا پرتی سال بیجا ہے وہ پہنچنے دیجئے سواست کی سویدہیں پہنچنے دیجئے سوچالیں پہنچنے دیجئے ان کا گھر ان تک پہنچنے دیجئے تو سائے دھوڑا بہت بھی آپ کے لیے سوچیں گے جیس پرکار کا دمن کا چکر ویشیشکر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤ کے اوپر ممتہ سرکار نے چلایا ہے میں نشچی تروپ سے دیکھ رہا ہوں کہ ممتہ سرکار کا مرتب بچ چکا ہے آنے والے دنوں میں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی دو تیہائی بہمت کی سرکار بننے جا رہی ہیں میں آج بنگال کی جنتہ کو اپیل کرنے آیا ہوں کہ بنگال ایک سرحدی پرانت ہے دیس کی سرکسہ بنگال کی آنترک سرکسہ کے ساتھ جڑی ہے دیس کی سرکسہ کو سنشچت کرنے کے لیے بنگال کے یوہاں کو روج گھنے کانگریز کے سابق صدر راہل گاندھی نے بیروزگاری کے بڑھتے بہران کے سلسلے میں حکومت کو آڑے ہاتھ ہوں لیا جمعرات کو انہوں نے کہا کہ صرف وعدہ کرتی ہے اور مسئلے کے حل کا اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے گاندھی نے ٹویٹ گیا روزگار کی کمی ایک ایسی خومی آفت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے موڈی حکومت صرف خوکلے وعدے کرنا جانتی ہے حل کرنا نہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر پوسٹ کی ہے جس میں لکھا ہے کہ سپٹمبر کے مخابلے اکٹوبر میں ملازمتیں کم ہونے لگی ہیں یہاں پہ ہزاروں یوبہ کریں ہیں مجھے یاد ہے چھ سال پہلے نریندر موڈی جی ہر میٹنگ میں جاتے تھے کہتے تھے بھائیوں اور بہنوں دو کروڑ یوبہوں کو میں روزگار دوں گا یاد ہے جو سب یہاں یوبہ کھڑے ہیں یاد ہے بھول گئے یاد ہے نتیج جی نے بھی آپ سے وائدے کیے تھے روزگار کے کہا تھا نا بیہار کو بدل دوں گا بیہار میں وکاس لاؤں گا اگر نتیج جی نے اپنا وائدہ پورا کیا ہوتا اگر موڈی جی نے وائدہ پورا کیا ہوتا تو بیہار میں دو میں سے ایک یوہ بے روزگار کیوں ہیں یہاں پہ کوئی ایک یوہ ہے جس کو نتیج جی نے روزگار دیا ہو کوئی ہے اب پہلے نتیج جی اور موڈی جی میٹنگ میں جاتے تھے کہتے تھے روزگار دیں گے دو کروڑ روزگار دیں گے ہر سال دوسری طرح نتیج جی کہتے تھے مجھے وڑ تو روزگار دوں گا اور اب آئے ہیں اس بار آئے ہیں ووٹ مانگ نے اور جب ان سے یوہ پوچھتا ہے بھئیہ ہمیں روزگار دے دو تو نتیج جی کہتے ہیں ان کو دھمکاتے ہیں کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا میٹنگ سے باہر بھاگ جاؤ نکلو یہاں سے اس کا کیا مطلب آپ نے ہی وائدہ کیا تھا آپ نے ہی کہا تھا کہ میں روزگار دوں گا اور جب بیہار کا یوبہ آپ سے آکے آپ کی میٹنگ میں پوچھ رہا ہے ہمیں روزگار دو آپ اس کو دھمکا رہے ہو اس کو آپ بھگا رہے ہو اس کو دھمکی دے رہے ہو نرینر بودی جی اور نتیج جی کو جواب دینا چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہاں پہ بار کی سمسیہ کے بارے انہوں نے کیا کیا آپ کے کھیت کی رکشہ انہوں نے کیسے کی آپ کو صحیح دام دلوانے کا کام کب کیا روزگار کیوں نہیں دیا ان چیزوں کے جواب ان کو دینے چاہیے اب یہاں پہ مغربی بنگال کی وزرعالہ محمدہ بینر جی نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی جانچ ایجنسیوں کے ذریعے بنگال کے بیورو کریٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ انکم ٹیکس اور ویجلنس ایجنسیوں کے ذریعے پولیس افسران کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا بیورو کریٹ کے بیویوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کے شوہر کا دور دراز علاقوں میں ٹرانسور کر دیا جائے گا خیال رہے کہ مغربی بنگال کی گورنر جگدیب دھنکر حالیہ دنوں میں بنگال کے آئی ایس اور آئی پی ایس افسران پر جانب داری براتنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہتے رہے ہیں کہ بنگال کی سرکاری افسران اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہیں وہ ترنمول کانگریس کے ورگر کی طرح کام کر رہے ہیں ممتاب اینر جی نے گورنر کا نام لیے بغیر کہا کہ ہندوستان میں اس سے خبل کبھی بھی پولیس افسران اور آئی ایس افسران اس طرح سے دھمکیاں اور خوف زدہ نہیں کیا گیا ہے جس طریقے سے اس وقت مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے خوف زدہ اور لیڈروں کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بازابتہ پریس کانفرنس کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایٹا اپنا دے بولو جیٹا تیلی میڈیسین فیسیلٹی سے جنو ایٹا جیتا جیتا بازابتہ کار اپنا چینل بلو جو دیکھان دیا کاری ار اپنا تو کاغوش بکری کاری پاس پی جی ایک دو مہا تھا رو پڑ جیتا چھٹو کاریکٹ دیا 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 ایٹا اپنا دے حوی جنو حای ایٹا اکتا سسالوان کاؤ پنا دے حوی جا رہی ہیں تا تے ہوچ چی 24 into 7 تیلی میڈیسین فیسیلٹی فور کووید ایمبولینس پروبیشن ایڈمیشن جا دے جا دے ریکوائرمنٹ آچھے ان گورنمنٹ ہسپیٹلز تار ہیٹ لائن نامباتا ہوت چھے آتھے روشو تینسو تیرو چاشتو چواللیش دوشو بائش ایٹا طول فی نامبار اکھانے پر ساتھ شتو تکوان تاک بیا کشتی آوان نامباتا بولی آتھے روشو تینسو تیرو مو گستو کڑو تیلون آتھے روشو تینسو تیرو چاشتو چواللیش دوشو بائش ایخانے پون کولی ایمبولینس سپورٹ لاغلے با تیلی میڈیسین ڈاکتا تیرکن پڑا موسو نیتے حولے کار بھوتیوار پرویجن کار بارکتتا کار پرویجن کار ایمار جیسی کار ایمار جیسی نای بیہار کے بھاگلپور میں کشتی پلٹ جاننے سے ہونے والے حادثے کہ سبب پانچ افراد کی جان چلی گئی ہے جبکہ متعدد لوگ لا پتہ بتائے جا رہے ہیں یہ حادثہ نوگچہ کے قراری تین تنگا دیار میں اس وقت پیش آیا جب دریائے گنگا کی ایک زیلی دھار میں کشتی پلٹ گئی میڈیا ریپورٹ میں کھیتوں میں کام کرنے والے افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کشتی میں تقریباً سو لوگ سوار تھے ایس ڈی آر ایف سٹیٹ ڈیزاسٹر مانجمنٹ فورس کی ٹیم موقع کے لیے روانہ ہو گئی ہے اب تک پانچ لوگوں کی لاشیں برامت بھی کی جا چکی ہیں جبکہ پندرہ افراد کی حالات نازک بنی ہوئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ جمعیرات کی صبح تین تنگا میں کئی لوگ دیارہ کے لیے کشتی کے ذریعے روانہ ہوئے تھے اس میں کئی خواتین بھی شامل تھیں کشتی جس وقت مہاتو بہیارہ گھاٹ سے روانہ ہوئی لیکن کشتی کے درشانیہ دھار میں پہنچنے کے بعد پانی کا بہاو تیز ہو گیا اور کشتی بھمر میں پھنس جانے کے بعد پلٹ گئی کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں نے آنن فانن میں دوبتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی موقع پر مخام مخام انتظامیہ کی جانب سے رسیکیو آپریشن چلایا گیا اس کے ساتھ ہی ایز ڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی موقع کے لیے روانہ کر دی گئی تحال پانچ افراد کی علاجیں برامت کی گئے ہیں اور پندرہ افراد کی حالت نازک ہے جبکہ متعدد افراد حنوز لا پتہ بتائے جا رہے ہیں کشتی پلٹ جانے کی وجہ سے گاؤں میں افراد افریقہ ماحول ہے متاثرہ لوگوں کو فوری طور پر مخامی پی ایچ سی میں پہنچایا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار دیگر لوگوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے لا پتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے غوطہ خوروں کی مدد بھی لی جا رہی ہے دارالحکومت کے لوگ کرونا وائرس کے ہر روز ریکارڈ توڑنے معاملوں اور آب و ہوا میں آلودگی کے زہر کی وجہ سے پہلے ہی کافی دیختوں کا سامنا کر رہے تھے اب آسمان میں دھویں جیسی چادر نے اور بے حال کر دیا ہے چار شمبے کی دوپہر بعد سے آسمان کو دھویں کی شدید چادر چھائی رہی جس سے حد بسارت پر بھی اثر پڑا جمعرات کی صبح بھی یہی حال نظر آیا دہلی کی ہوا آج بے حد خراب سے شدید خراب زمرے میں رہی ہے کل صبح دہلی میں ہوا کے میار میں جزوی بہتری سے کچھ راحت ملی تھی لیکن چند گھنٹوں میں ہی یہ غائب ہو گئی اور ہوا پہلے سے بھی زیادہ آلودہ ہو گئی دہلی آلودگی کنٹرول بورڈ ڈی پی سی سی کے مطابق صبح کے اینڈیکس ایک یو آئی کی سطح چار سو اکاون رہی لودھی روڈ پر یہ تین سو چورے نو آئی جی آئی ائرپورٹ پر اور دوارکہ میں چار سو چھپن تھا میاروں چار سو چالیس کے مطابق صفر سے پچاس کے درمیان ایک کیو آئی کو اچھا اکاون سے سو کے درمیان اتمنان بخش ایک سو ایک سے دو سو کے دوران درمیانی دو سو ایک سے تین سو کے دوران خراب تین سو ایک سے چار سو کے درمیان بے حد خراب اور چار سو ایک سے پانس سو کے درمیان شدید مانا جاتا ہے ادھر دہلی کے حکومت نے مانا ہے کہ دارالحکومت میں کرونا وائرس کی تیسری لہر چل رہی ہے تیوہاروں کی وجہ سے بازار میں بھیڑ ہے اور حکومت کے بار بار اپیل اور ماسک پہننے اور کرونا کے دیگر پروٹوکال پر عمل نہ کرنے پر چالان کاٹے جانے کے باوجود لوگوں کی لاپرواہی جاری ہے خوامی راجدہانی میں روزانہ کرونا کے ریکارڈ کیسے سامنے آنے اور خطرناک ہوتی آلودگی کے پیش نظر وزیراعلا ارویند کیجریوار نے جمعیرات کو اس بار بھی دیوالی پر پتاخے نہ چھوڑنے کی پرزور اپیل کی ہے کیجریوار نے دہلی میں کرونا اور فضائی آلودگی کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کہا کہ پوری دہلی کے دو کروڑ افراد مشتری کا طور پر دیوالی منائیں گے وزیراعلا نے کہا گریشتہ برس جس طرح ہم نے دیوالی پر پتاخے نہ چھوڑنے کا عظم کیا تھا اور دیوالی کے دل کناٹ پیلس پر اکجاہ ہو کر دیوالی کی خوشیاں بانٹی تھی ٹھیک اسی طرح روان برس بھی ہم ساتھ مل کر دیوالی منائیں گے اور پتاخے نہیں جلائیں گے آلودگی سے متفکر وزیراعلا نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف آسمان میں دھوان چھایا ہوا ہے اس وجہ سے کرونا کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے گزشتہ برس بھی ہم نے دیوالی پر پتاخے نہ چھوڑنے کا حلف اٹھایا تھا دیوالی پر ہم سبھی نے کیناٹ پیلس پر پوری دہلی کے عوام نے مل کر دیوالی منائی تھی ہم نے وہاں لائٹ شو رکھا تھا آپ سبھی کیناٹ پیلس آئے تھے اس بار بھی ہم سبھی مشترکہ طور پر دیوالی منائیں گے پتاخے نہیں چھوڑیں گے کسی بھی حال میں پتاخے نہیں جلانا اگر پتاخے چھوڑیں گے تو اپنے ہی بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے اپنے ہی گھر کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے اپنے ہی خاندان کی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے پتاخے نہیں چھوڑیں گے اور دیوالی مشترکہ طور پر منائیں گے پورے پریاس کر رہے ہیں اس ستھیتی سے نپٹنے کے لیے پولیوشن کی وجہ سے کرونا کی ستھیتی زیادہ خراب ہو رہی ہے ہر سال اس وقت پولیوشن ان دنوں میں ہوتا ہے کیونکہ پرالی جلنے کا دھوما دلی کی طرف آتا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی تھوس قدم ان سرکاروں نے اپنے کسانوں کے لیے نہیں اٹھایا ان راجیوں کے کسانوں سے میری بات ہوئی اور کسانوں نے کہا جی ہم پرالی جلانا نہیں چاہتے پرالی جلانے سے تو ہماری مٹی کے جمین کے بیکٹیریاں خراب ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں ہماری مٹی کم اپ جاؤ ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس چارہ کیا ہے ہماری سرکاروں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو اس سلسلے میں دلی سرکار نے بہت اچھا قدم اٹھایا دلی سرکار نے پوسا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے دلی کے لوگوں نے ایک سمادھان دیا ہے کہ اب پرالی جلانے کی ضرورت نہیں ہے پرالی کے اندر ہم کیمیکل اگر ڈال دیں پوسا انسٹیٹیوٹ نے ایک کیمیکل بنایا ہے اگر وہ کیمیکل کا چھڑکاہ کر دے تو بیس دن کے اندر پرالی جو ہے وہ خاد میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس سے چھوات اور کیا ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سال آخری سال ہونا چاہیے جب ہم اس دھوئے سے پریشان ہیں اگلی سال سے اب کسی بھی سرکار کے پاس کہ ہم کیا کریں پرالی جلانے کا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے دلی کے لوگوں نے آپ کو آرہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف آسمان بھرا ہوا ہے دھوئے سے اور کرونا اس کی وجہ سے کرونا کی ستھی اور خراب ہو رہی ہے تو اس بار پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے دیوالی کے ٹائم پہ پٹا کے نا جلانی کی سوگند کھائی تھی دیوالی پہ ہم سب لوگوں نے کنورٹ پلیس کے اندر ساری دلی کے لوگوں نے مل کے دیوالی منائی تھی ہم لوگوں نے وہاں پہ لائٹ شو رکھا تھا آپ سب لوگ کنورٹ پلیس آئے تھے اس بار بھی ہم لوگ سب لوگ مل کے دیوالی منائیں گے پٹا کے نہیں جلائیں گے کسی بھی حالت میں اپنے کو پٹا کے نہیں جلانے اگر پٹا کے جلائیں گے اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم لوگ اپنے پریوار کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے دلی کے پریوار کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں پٹا کے نہیں جلانے دیوالی ایک ساتھ منائیں گے اس بار دیوالی کے لیے ہم الگ انتظام کر رہے ہیں دیوالی والے دن چودہ تاریخ کو سات بج کے انتالیس منٹ سے ہم دلی کے سارے لوگ ایک ساتھ دلی کے دو کروڑ لوگ مل کے لکشمی پوجن کریں گے میں اپنے منتریوں کے ساتھ دلی میں ایک جگہ لکشمی پوجن شروع کروں گا سات بج کے انتالیس منٹ پہ کچھ ٹی وی چینل اس کا سیدھا پرسارن کریں گے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں دلی کے میرے سبھی بھائیوں بہنوں میرے سبھی دلی پریوار کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس وقت اپنا ٹی وی آن کر کے اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے پریوار کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم ساتھ وہاں پہ پندیجی منتروں چارن کریں گے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے گھر میں لکشمی پوجن کریں میں سمجھتا ہوں کہ جب دلی کے دو کروڑ لوگ مل کے ایک ساتھ ایک ہی سور میں لکشمی پوجن کریں گے دیوالی کا پوجن کریں گے رامٹی اندر جی کے چودہ ورش کے بنواز سے لوٹنے پہ ان کے آگمن ان کا سواگت کریں گے تو پوری دلی کے اندر ایک عدبت محول ہوگا پوری دلی کے اندر بہت اچھی ترنگیں ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں دنیا پر میں کرونا ویرس کا خہر جاری ہے جہاں کئی ملکوں میں کیسز میں کمی آ رہی ہے وہیں کئی ممالک میں محلق وبا کی دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے یورپ کے کئی ممالک نے دوسری لہر کے پیش نظر اپنے ملکوں میں دوبارہ لوگ ڈاؤن آفیس کر دیا ہے اور کئی ممالک لوگ ڈاؤن آفیس کرنے سنجید کی سے غور کر رہے ہیں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے ہندوستان دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے امریکہ میں ایک دن میں کرونا کے ایک لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ ایک دن میں آئے مضبط معاملات میں سب سے زیادہ ہیں انتازہ معاملوں کے بعد سپر پاور امریکہ میں متاثرین کی مجموعی تعداد چورینو لاکھ تک پہنچ گئی ہے ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملات مسلسل دس دن تک پچاس ہزار سے نیچے رہنے کے بعد جمعیرات کو ایک بار پھر متاثرہ افراد کی تعداد نے اعداد و شمار کو عبور کر لیا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ دہلی کیرلا سمیت کچھ ریاستوں میں انفیکشن میں تیزی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں پچاس ہزار دو سو نو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تلنگانہ میں کوویڈ انیس کے مضبط معاملات میں اضافہ جاری ہے کیونکہ ریاست میں ایک ہزار پانچ سو انچالیس نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ پینتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ریاست میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار تین سو باسٹ ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اموات ہوئی ہیں دہلی پسادات کی سازش کے الزام میں گرفتار سماجی کارکن خالد تحفی کی زمانت منظور ہو گئی ہے سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر مخالف تحریک چلانے پر انہیں مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا تھا ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شاہن باغ میں آٹھ جنوری کو ہوئی میٹنگ میں امر خالد تاہر حسین کے ساتھ موجود تھے جس پر ان کے خلاف یو اے پی اے خانون نافذ کیا گیا کارکاڈوما کی ایک عدالت نے خالد تحفی کی زمانت منظور کر دی ہے اے ان چینل کی خاص بات میں پھل حال اتنا ہی دیکھتے رہی ہے اے ان چینل اللہ حافظ موسیقی